موسیقی جی اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ماشاءاللہ 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 یہ سب کچھ آپ لوگوں کی بدولت ہے کہ ماشاءاللہ میری ویڈیوز پر بیوز بھی آ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارے ایک ہزار سکسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ صاحب کا بہت شکریہ جو لوگ مبارک بات دے رہے ہیں اور جو لوگ مطلب اتنا پیار کرتے ہیں جن لوگوں نے میرے گروپس میں سکرین شارٹس مطلب کے شیئر کر دیے لے کے اور مجھے مبارک بات دی مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا پیار کرتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو دیکھا تو میرے گروپ میں مطلب کے سکرین شارٹ کے ساتھ مجھے مبارک بات دی جا رہی تھی تو یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے بس سب آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگ اسی طرح سپورٹ کرتے رہے اور ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر کرتے رہے انشاءاللہ میرے سے بھی جو پسیبل ہوگا میں آپ تک وہ ریالیٹی ڈیلیور کرتا رہوں گا تو چلیں اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں تھامنیل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک پھر سے ہے ایک ہوت کنٹری آپ کو بتا ہے سپین تو زیادہ تر ہم ویڈیوز جو بنا رہے ہیں وہ سپین کے بارے میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں فردن آپ کی جو کالز جو ایس ایم ایس جو کمنٹس آتے ہیں دیا کریں اچھا تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے سپین ویزٹ ویزا کے بارے میں ٹھیک ہے لوگ کہہ رہے تھے سپین کی ویزٹ ویزا بڑی اچھی ہوگی ہے بڑی اچھی ریشو ہوگی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی سپین کی اچھی ریشو ہی ہو میرے مطلب کہ بری سینڈلی تقریبا یہ کوئی منڈے والے دن ہاں ایک منڈے اور ایک سچڑے کو دو بھائی ہیں ہمارے وہ مطلب کہ اپنے پاسپر رسیب کر گیا ہیں آفٹر آہ فیفٹی ایٹ ڈے اور سکسٹی ڈے ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہ الحمدللہ تو کیا چلے اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالی مہتر ہی کرتا ہے اور ہم بس اپنے لگا ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک یہ شاید ٹھیک نہیں ہوا ہمارا نقصان ہوگیا تو ان کی ریفیوزل آئی ہے ساٹھ دن کے بعد تو سپین ویزر ویزا کا میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ لوگ پوچھیں گے سارا ریفیوزل کتنے دن باری ہے ریفیوزل پھر وہی اس کا سپین کا ماشاءاللہ ٹائم چلا گیا ایسے وقت کے قطر ہے پچھپن ڈے ففٹی ڈے اور سکسٹی ڈے یہ ریفیوزل آ رہی ہے جو فریش ریفیوزل آئی ہیں وہ یہ ہی ہیں اور جو ویزر لگ کے آ رہے ہیں ان کے پینتیس سے چالیس دن میں ویزر لگ کے آ رہے ہیں اور یہ صرف ان کو دے رہے ہیں یہ ویزر جو لوگ پہلے یورپ ٹریول کر کے آ چکے ہیں صرف ان کو ویزر میر رہا ہے ادروائز آپ جو نیو جتنے بھی کوئی لوگ اپلائی کرنے والے ان کو ویزر سپین کے نہیں میر رہے ہیں نہ وہ ویزر سپین کے اپلائی کر کے پیسے ویسٹ کرے نہ وہ ٹائم ویسٹ کرے ہاں وہ اگر کسی کی کوئی بات میں آ جاتے تو خدا رہا ہوں ان کی باتوں سے بھی بچیں اب کچھ لوگ ماشاءاللہ ویڈیوز بان رہی ہیں آ رہی ہیں ویڈیوز میں نام نہیں لینا چاہوں گا وغیرے ہی ہمارے ویزر لگ گئے دیکھیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ بندہ پہلے بھی ہو کے آ چکا ہے وہ اپنی پبلک سیڈی بنانے کے لیے نیو کسٹمر کی ڈمانڈ کے چکر میں وہ بس یہ بتاتے ہیں یہ ہمارا ویزر لگ کے آ گا یہ نہیں بتاتا کہ یہ پہلے بھی اور ہمیں ٹریول کر کے آ چکا ہے یہ بندہ تو فریشی اب ہمارے مطلب کے گروپ میں ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں میرے چینل بے تنے لوگ ہیں کسی فریش بندے کا ویزر آج تک نہیں لگا تو ہم کیسے مان لیں کہ فریش کے ویزر ابھی لگ رہے ہیں تو جن کے لگ کے آ رہے ہیں وہ آپ کو بتا دی اٹھتیس چالیز میں لگ کے آ رہے ہیں اچھا اب جو دوسرا ٹوپک ہے وہ ہمارا ہے سپین کہہ کرتے ہیں فیملی ویزا سپانسر ویزا ایو ویزا اس کی بات کر لیتے ہیں اس میں جو ابھی آپ کو بتا کافی تخیر ہو رہی ہے کافی ٹائم لگا رہا ہے سپین اور سپین کی تو خیر سے یہ عادت ہے کہ وہ لوگوں کا امتحان لے کر لیتا ہے اور پھر جا کے ویزا بھی دینا تو دیتا ہے فلوزل بھی دینا تو دیتا ہے تو جو فیملی ویزاز والے جتنے بھی ہیں وہ لوگ بھی سب پریشان ہیں کسی کو چھ ماہ کسی کو پانچ ماہ کسی کو آٹھ ماہ کسی کو آٹھ ماہ پلس ہو گئے ہیں تو مجھے لوگ پوچھتے ہیں سر اب ہمارا مطلب اگر ہمیں کال آگئے تو اب ہمارا جلدی آ جگہ جی ایسا بلکل نہیں ہے آپ یہ مت سوچ لیا کریں کہ اگر آپ کو کال آگئی تو اگر کوئی دازن بعد شاید آپ کا ویزا بھی آ جائے چلو ہے آپ کو کال آگئی وہ بھی ان کی میربانی انہوں نے کال کرنے پسند کر لی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کا ویزا بھی جلدی آ جگہ ویٹ کریں ویٹ 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 سپین کا جو بھی ویزا جو بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیس ہے تو اس میں ویٹ بڑا ضرور ہی ہے آپ کے پاس ایک دل گردہ بہت بڑا ہونا چاہیے جو آپ لوگ مطلب کہ ویٹ کریں آرام سے تو خیر آپ کو بتا دیے کہ یہ سپاؤز ویزا فیملی ویزا ٹھیک ہے اور ریوینی ویزا ایو فیملی ویزا یہ جو سارے ویزا کی کیٹاگری ہیں یہ تقریبا سارے ویزا تقریبا کسی آئیسے بندے بھی ہیں میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا ان کو مطلب کہ میرا خیال میں جیاد نہیں فیفٹی ایڈے میں بھی ملے ہیں اور بیس دن میں بھی ملے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ماشاءاللہ ابھی تک آٹھ اٹھ ماؤنے کو آگے ان کو جواب نہیں آرہا اب اس میں تخیر کیوں یہ ہم نہیں کچھ کہا سکتے کہ وہ جب تک اپنی مطلب کو فلی سیٹس ہوئی نہیں نہ ہوتے وہ تب تک آپ کا ویزا پاس نہیں کرتے اور ریجیکشن کی لوگ پوچھتے ہیں چلے میں ریجیکشن کا بتا دیں یہ ریجیکشن بھی بالکل ہو جاتی جانتے ان کو آپ کی کسی ریلیشن پر کسی چیز پر شک ہو وہ آپ کی ریجیکشن کر دیتے ہیں تو یہ تھا مطلب کہ سپاؤز ویزا فیملی ویزا آپ کو بتا دی اب بات کر لیتے ہیں ہمارا ایک اور ہارٹ ٹاپک ہے جی ماشاءاللہ ورک ویزا فیملی ریوینی ویزا فیملی ریوینی ویزا کتنے دن میں لگ کیا آرہا جی دیکھیں ہم تو جو آپ سے خبر کٹی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہمیں خبریں ملتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا جو ہمارے بڑے پیارے بھائی ان کو بھی ہمارا سلام جو بیلس میں ہے ماشاءاللہ اور ایک عرصے سے ہیں وہ ہمیں لیٹس اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ان سے جو اپ ڈیٹ ملتی ہے وہ آپ تک پنچاتے رہتے ہیں دیکھیں اب ورک ویزا کی بھی بات کر لیں ورک ویزا بھی ان کی مرضی کی بات ہے کسی کو دینی ہے تو ٹھائیس دن میں بیس دن میں کسی کو کسی کو کیا بہت سے مچیورٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کو مچیورٹی میں جن کو تقریبا نہ میرا خیال ہے کہ پندرہ ماہ سولہ سولہ ماہ سترہ سترہ ماہ ہونے والے ہو گیا ان کے برک ویزا لکی نہیں آ رہے اتنے لیٹ سمجھ سے باہر آپ کیوں لیٹ اچھا ایک اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے جو مجھے وہ بھائی نے بھی بتایا کہ دیکھیں جب تک میں بھی اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک دیکھیں آپ کا اگر کسی چھوٹی لوگ کٹا گری کسی چھوٹی شاپ کا مطلب کے ورک پرمٹ ہے تو وہ دیفنیٹلی آپ کا ریجیکٹ ہونے کے بھی میں آپ کو بتا دوں جانسز ہوتے ہیں مستری ہو گیا پلمبر ہو گیا کوئی بھی چھوٹے موٹے ریجیکشن کے بھی جانسز ہوتے ہیں اور جو آپ کے خواہیی کوالی کوئیشن جیسے نہ کوئی بھی برینڈ گیا اگر آپ نے کوئی اچھی مطلب ہو گیا کسی کمپنی کا وہاں سے برک پرمٹ نکلوایا تو وہ تو ہنڈر پرسینٹ انشاءاللہ آپ کا لگ جاتا اور وہ پرمٹ آپ کا جلدی بھی لگتا ہے جیسے میں نے پچھلی سکرین شارٹ شیئر کیا جو بھائی نے مجھے بتایا کہ میرا ویزا لگ کیا آگیا اور ایک دو دوسرے کا بھی تقریبا آپ کو کبھی بھی جواب نہیں آگر نئی ویزا دیا تو آپ کو نہیں دیا اپیل کرنی ہے تو آپ کر لیں تو بھی اپنے فضول پیسے زیادر کر لیں تو یہ اکھے کہتے ہیں ورک پرمٹ سپین کا وہ جال ہوتا آپ سب کے سامنے آ جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھا کر رہے ویڈیو کو آپ لوگ پورا نہیں دیکھتے ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں پھر آپ کو پتانی چلتا کہ ویڈیو میں بات یں کیا ہوتی یہ دیکھیں یہ بھائی لکھ رہے سر میرا ویڈیو بی بیس ڈیز میں لگ گیا ہے ورک ویڈیو تو میں نے آگر ان کو مبارک بات دی تھوڑا سب آپ کو دکھانا کی کوشش کرتا ہوں کیمرے میں اگر یہ صحیح نظر آ جائے تو یہ شاید صحیح نظر نہ آ رہا ہوا آپ لوگوں کو تو یہ بھائی نظر مطلب کو یہ لکھ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایسے بھی موزز موزز ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں سر آپ جھوڑ بولنے کیا ضرورت ہے میں تو جو ایکسپیرینس چار رہا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوسرا کچھ لوگوں کی مجھے کال جاتی سر ہم نے مطلب کہ فلا بندے کو سپین ورک ویزا کے لیے پیسے دیوئے آج سال ہو گئے ہمارا ورک ویزا نہیں وہاں سے نکلا بھائی ورک ویزا آپ کو میں نے بتایا کہ حد سپین سے تین ماہ میں نکلا آتا اگر اس کے بعد ورک ویزا نہیں نکل دیو سمجھے آپ کے ساتھ فراد ہو چکا ہے اور آپ پھر پیسے لے کے اپنا نا کے ٹائمز آئے کریں اور کئی اور جگہ اچھی جگہ ٹرائی کریں اور فلیس ورک کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے ہم صرف اپنی فائل اگر آپ کو بنا دیتے ہیں اور رہ گی ورک پرمن کی تو آپ یہ بھی فراد سے بچیں کسی ایتھینٹک بندے سے کام کروایا کریں جو آپ کو لگے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی انفرمیشن پرسنٹ ہمیں سکسرائبر دیکھ رہے آپ ہمارا چینل سکسرائب کر لیں کچھ نہیں کہتے ہم آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کے تابع السلام علیکم